بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتی نظرات میرا نام سلمان احمد لالی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ویو نیوز کا یہ انتہائی اہم اور بہت دلچسپ بارکاسٹ اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ویسے تو ان کے بارے میں یہ کلیشے بات کرنا بالکل صحیح ہوگا کہ وہ کسی تعرف کی موتار نہیں ہے وہ لوگ جنہیں سپیرچوالٹی میں انٹرسٹ ہے جنہیں اوکل سائنسز میں انٹرسٹ ہے جنہیں سپیرچول سائنسز میں انٹرسٹ ہے وہ سید حیدر جعفری صاحب کا نام ضرور جانتے ہیں لیکن سید حیدر جعفری صاحب کے ہیں وہ بڑی نون کنمنشنل قسم کی پرسنالٹی ہیں وہ کوئی کنمنشنل شخصیت نہیں ہے اس اعتبار سے کہ وہ صرف نیومرالوجی کرتے ہوں یا ہاتھ دیکھتے ہوں وہ چیز نہیں وہ بقائیرہ پڑے لکھے آدمی ہیں اور بڑی ان کی زبدست قسم کی سٹیڈیز ہیں اور ان کا جو پیغام ہے جو وہ پرسنل پیغام دیتے ہیں وہ بڑی بڑا انکنمنشنل قسم کا پیغام ہے چاہے وہ دعا کا ہو یا سپرچل ریمیڈیز کا ہو اس سے پہلے میں نے ان کی فیلڈ کی کسی شخص کو اتنا سمپل لیکن اتنا پاورفل پیغام دیتے وہ نہیں دیکھا تو ویلکم سر تھینکیو لالی صاحب مجھے بڑے بڑے لفظوں سے بڑا ڈر لگتا جی میں ام ہیپی ٹو بی ان آرڈنیری مین میرے پیر زمین تے رہے اور میں نے وہ دے جو سب تو زیادہ خوشی ہے اور میں ہم آنڈر اور یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یہی سے میری وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ بڑے ہی انکنمنشنل انسان ہیں جو سپرچوالیٹی اچھا ہمیں بڑا ہمیں بتائیے گا کہ جو اکلٹ سائنسز ہیں یا جو اکلٹ ایک فیلڈ ہے یا جو ایک باطنی ریلم ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہے کیا یہ دنیا کون سی ہے یہ میتھ ہے ہماری تصورات کے اندر ہم نے بنی ہوئی ہے یا پھر یہ حقیقتاً exist کرتی ہے اور اس پر کون کون سے کمپننٹس ہیں سر کلٹس کی اگر ہم بات کر لیں نا تو کلٹس جو ہیں وہ آپ کی سیولیزیشنز کے ساتھ ویری کرتے ہیں بیسکلی کلٹس اور سپرچوالیٹی میں فنڈیمنٹل بیزنس یا فنڈیمنٹل ڈیفرنس جو ہے وہ کنیکٹیویٹی ٹو دا گارڈ ہے اگر آپ کے سپرچوالیٹی جو ہے وہ اللہ سے ہٹ کے تو کسی اور طرف نکل جائے گی تو وہ سپرچوالیٹی نہیں وہ کلٹ ہو جائے گی جس طرح ہمارا خان کا ہی نظام that was the spiritual system لیکن اس کے بعد جب اس میں بابا گیری اور بابا گردی اور they are so many other things تو اب وہ کلٹ بن گیا ہوا ہے اسی طرح بہت ساری سیولیزیشنز میں بہت سارے کلٹس ہیں ایفریکن کلٹس اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگزیسٹ نہیں کرتے یا وہ انسان کی جو ہے وہ بنائی ہوئی چیز ہے وہ بلٹ نہیں کرتے وہ اگزیسٹ کرتے ہیں اور اس کی ریالیٹی جو ہے وہ بہت آپ سمجھ لیں کہ بڑی ہی سٹرانگ ریالیٹی ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پچھس تیس سال پیچھے چلے جائیں تو ویسٹ منسٹر ایبے سے جیک اپس پلو چوری ہو گیا تھا جیک اپس پلو جب چوری ہوا تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے دنیا کی ساری ایجنسیز لگ گئیں اب ان ایجنسیز کو یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیمرے چل رہے ہیں ریکارڈنگ نہیں ہوئی ان چیزوں کو یہ سمجھ نہیں آرہی تھی ان ایجنسیز کو کہ ویسٹ منسٹر ایبے کے دروازے کا تالہ توڑا گیا لیکن آواز کسی نے نہیں سنی ویسٹ منسٹر ایبے آپ بھی وہاں گئے ہیں تو اس کا جو جو لاک ہے سیکیورٹی سسٹم ہے تو بڑا سٹرانگ سیکیورٹی سسٹم ہے آج سے تیس پہنتی سال پہلے چلیں یہ سائبر سیکیورٹی ناز ہے لیکن بڑی سٹرانگ سیکیورٹی تھی وہاں گے جی اچھا اب جو انٹرسنگ چیز ہے آپ نے جو سٹارٹ ہی کیا ہے وہ بڑی ہیوی ڈوز سے کیا ہے میں تھوڑا سا بیسکس کی طرح بات ہوں سب سے پہلے تو میں ایکسپلین کر دوں گے جیکب سپیلو کیا ہے وہ بیسکلی پتھر کا ٹکڑا ہے اور وہ جو برطانوی بادشاہ یا ملکہ کے جو تخت ہے اس کے نیچے وہ رکھا ہوتا ہے اور وہ تخت جو ہے وہ تب ہی استعمال ہوتا ہے جب کورنیشن ہوتی ہے تخت تاج پوشی ہوتی ہے کسی بات چاہ کی اور وہ منصوب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ صرف یعقوب علیہ السلام سے منصوب نہیں ہے سر لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تھے تقریباً چھتیس سے چالیس انبیاء ہیں جنہوں نے اس پتھر کے اوپر بیٹھ کے وہ راک ہے جہاں ببراہیم علیہ السلام نے حضرت عصاق نے حضرت یعقوب نے حضرت یعقوب نے اور اس سے پہلے بہت سارے انبیاء نے وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کی اور وہاں ان کو جواب آتا تھا پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے شفٹ ہوئے نا کنان چھوڑا اور مصر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو اس چٹان کا ایک بڑا ٹکڑا کٹوا کے ساتھ لے آئے وہ مصر سے ہوتا ہوا مصر جب گیا اپنا برٹش رول کے اندر تو وہ ویٹش ایمپائر میں چلا گیا اب اس کی وجہ سے یہ جو کارنیشن کے تھرون میں لگانے کی وجہ کیا ہے یہ بھی بڑی کمال کی انٹریسنگ وجہ ہے آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں میں سوری آپ کی بات میں نے بیچ میں سے اچک لی لیکن وہ جو ہے نا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی اس تخت کے اس پتھر کے اوپر بیٹھتا تھا وہ بادشاہ بن جاتا تھا انہوں نے کہا کہ یہ سیاپہ ہی رہنا ہے یہ لگاو ہی ہوتا ہے جتھے کوئی بادشاہ یا کوئی بڑھے تھے بیٹھے ورنہ نہ بیٹھے ہاں سو دیٹس وائے جیکوز پیلو اندی تھرون اب آ جاتے جی جب وہ چوری ہوا تو ساری جنسیز کو جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ہونا کیا ہے پھر انہوں نے افریقن میڈیم ایک منگوایا افریقن سائکو میٹرک میڈیم اب یہ سائکو میٹری یہ ہمارے پندوں میں ہوتی ہے صرف بڑا سا نام نہیں رکھا ہوا ہم نے یہ ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے ہم نے اپنے بچپن میں یہ سائکو میٹری ہوتی ہوئی دیکھی ہے میں تھوڑا سا بتا کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ what is سائکو میٹری سائکو میٹری بیسیکلی کیا ہے کہ میری آپ کی کوئی بیلونگنگ جب وہ کسی کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو پکڑتا ہے اور اس کے بعد اسے میری زندگی کی انفرمیشن آنی شروع ہو جاتی ہے اسے میری زندگی کی انفرمیشن آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ مجھے بتانا شروع کر دیتا سر ساڑیاں پندہ دا اچھ اکثر کسی دیکھیا نہیں کہ کوئی پائے ہوئے کپڑے لیج ہو دے داستہ دینے توڑے دے جاتی ہوئے یہ نہیں ہے یہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے اس کے پیچھے سائنس کیا ہے رسالت میں آپ سرکار ختمی ہے مرتبت سروری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرہ میں کائنات کا رات ہے آپ کی پوری بوڈی کا جنیٹک سسٹم آپ کے ایک سیل میں ہوتا ہے آپ کا ڈی این ای ٹیسٹ ایک سیل سے ہو جاتا ہے آپ نے جب سوئے جس جگہ آپ سوئے جو آپ نے کپڑے پہنے اس میں آپ کی بوڈی کے کچھ سیل گرے ہوں گے کوئی سیل اس کپڑے میں آگئے سیل ناوی سے تو انرگی جو ہوتی ہیں انرگی سر یہ انرگی انرگی اگر جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے تو وہ سپیرچولیٹی ہے انرگی اگر اللہ کے علاوہ کہیں بھی اور کسی بھی جگہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی ڈیمن سے کسی بھی جگہ سے کنیکٹڈ ہے that is the cult میجر سسٹم یہ ہے صحیح اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی کیا کیا کہ آپ کے جسم کے ساتھ مسو ہوئے آپ کے استعمال شدہ کوئی آبجیکٹ ہے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی بوڈی کی ایک جو ایک انرڈی فیلڈ ہوتی ہے جسے انرڈی بوڈی کہتے ہیں وہ انرڈی بوڈی کے کچھ حصے جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ مسو ہوئے ہوتے ہیں and they are present in that object or that piece of flow سر ہنڈرڈ پرشنٹ آپ کو یہ جو پہانی عادی رہ گی ہے میں اس کا بھی تھوڑا سا بتا دوں جیک اپس پلو میں افریکن میڈیم آیا اس نے آگے کہا کہ جی مجھے کوئی ایک ایسی چیز ڈون دو جو چوروں کے استعمال میں رہی ہو اور تو کچھ نہیں ملا ایک ہتھوڑا ملا جس سے جو ہے ویسٹ منسٹر ایبے کا تالہ توڑا گیا تھا اور تھوڑا پکڑا اس نے اس نے چیک کیا اس نے کہا جی چھے لوگ تھے ایک کو آٹ اٹیک ہو گیا وہ مر گیا پانچ فلان جگہ پہ موجود ہیں within two hours جیک اپس جلو was restored جہاں پہ دنیا کی ایجنسیز نے کام ہو گئی وہاں پہ اسی کلٹ نے کام کیا سو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ چڑھایا تھا سر دیکھیں نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو ڈنائے نہیں نہ کر سکتے this is the reality اب اس کا یوز کیا ہے یوز یہ ہے کہ ایک ایک ہارس پار کی موٹر ہے وہ ہنڈرڈ رپی ایم پہ کلوگ وائز گھومتی ہے جب دو ٹوئنٹی وولٹ سے اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اب آپ نے اس کا سرکٹ چینج کر دیا صرف تو اب وہ ٹو ٹوئنٹی وولٹ پہ جب کنیکٹ ہوگی تو وہ ہنڈرڈ رپی ایم پہ ہی انٹی کلوگ وائز گھومے گی یعنی جو چیز آپ کو پوزیٹیوٹی دے رہی ہے جتنی طاقت سے پوزیٹیوٹی دے رہی ہے اگر اس کو نیگٹیوٹی سے کنیکٹ کریں گے اتنی ہی طاقت سے آپ کی نیگٹیوٹی جو ہے اس کو بڑھائے گی اور پوزیٹیوٹی کو ڈرین کرے گی سو اس لیے یہ کلش خطرناک ہے اس لیے یہ پوزیٹی خطرناک ہے اس لیے فقیر اپنا راز کسی کو نہیں دیتا کہ اینا دے آتا گیا اینا دے الٹا دے نا سارا کچھ اچھا یہ کیوں فقیر جو ہے یہ راز نہیں دیتے تھی بلکل اس میں راز کی بہت اہمیت ہے جو سپیرشوالٹی اچھا سقی سلطان کو انہیں کہا تھا کہ اپنا جو جس میں نے کہا تھا کہ نام فقیر دیناندہ باہو سر دے وے راز نہ بننے ہو فقیر وہ ہوتا ہے جو اس کا سار کٹ جائے لیکن وہ اپنا راز نہیں دیتا بلکل سے اچھا شاہ جی جو انٹرسٹنگ چیز ہے یا میں اسے زیادہ زیادہ مزید تھوڑا سا بیسک لیبل کے پر لے جانا چاہتا ہوں فور آرڈنری سیٹیزنز اور آرڈنری بیورز جو لوگ ان معافلات کو اور طرح سے سمجھتے ہیں آپ نے آتے ساتھی جو ہمیں سٹیرویڈ کی ڈوز لگائی ہے نا وہ میں تو پچھا لوں گا بہت سارے ہمارے بیورز نہیں پچھائیں گے حالانکہ یہ والی جو چیز ہے یہ میں نے آخر کے لیے رکھی تھی لیکن یہ جو انرجیز ہیں یا جو انسان کی سپرچول پاورز ہیں یا جو سائکک پاورز ہیں یہ تو اپنی جگہ مسلمہ ہیں اور ان کی جو سائنٹیفک ایکسپلینیشنز ہیں یہ جسٹیفیکیشنز ہیں وہ بھی موجود ہیں آپ نے وہ جو حضور علیہ السلام کے جو فرمان بتایا ذرہ میں کائنات کر آج شپا ہے کوانٹم فیزکس آج کے دور میں وہی بات کریں لیکن لیٹس کو بیکٹو سمٹھنگ ویری ویری بیسک یہ جو باطنی ریلم ہے یہ جو باطن ہے اس کے اندر ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے ہمارے کامن نالج کے اندر ہے کہ جو ادھر بینگز ہیں بینگز ادھر دن ہیومنز اس میں جنز کے ساتھ لوگ بہت زیادہ فیسنیٹ کرتے ہیں یہ صرف جنات ہیں یا اور بھی بینگز ہیں سپیشلی ام ٹاکنگ 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 آپ کیا کہہ سکتے ہیں اسے آپ اسے میجک کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ٹاک جتنا کہ مجھے آتا ہے میں بہت اچھا آدمی ہوں لیکن جتنا کہ مجھے آتا ہے اس کی روشنی میں بتاتا ہوں صرف جنات نہیں اوکی اور اللہ کارساد ہے اس نے کائنات بڑی کمپلیکس بنائی ہے اس نے یہ صرف انسان اور جن اس کا ذکر اس نے یہ کیا ہے کہ اس میں صرف جنات کا ہے حساب کتاب کا کانسپ صرف انسانوں اور جنات کے لئے باقیوں کے لئے نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی قومیں نہیں ہیں باقی مخلوقات نہیں ہیں there are several hundred thousand creations several hundred thousand creations اب آپ جاتے ہیں کہ یہ ان کا جو basic ہے یا connection ہے تو سر اللہ نے انسان کو مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری بیماری تیرے اندر ہے تیری شفاہ بھی تیرے اندر ہے تو سمجھتا ہے کہ تیرا جسم چھوٹا سا ہے اس کے اندر ایک پورا جہان پشیدہ ہے جہاں آپ نے کہا ایٹم اور کوانٹم کی بات کی تو چھوٹی سی ایک بات کر دوں کہ ہر ایٹم ایک صوفی ہے ہر ایٹم ایک سینٹ ہے وہ اپنے ہی دائرے کے اندر ہے اپنے ہی سپیکٹرم کے اندر ہے اپنی ہی انرجی کے اندر ہے تو کائنات میں اگر ذرے میں کائنات کا راز رسالت ماب نے فرمایا تو یہ سمجھیں کہ انسان کے اندر روح کس کی ہے فنفقتو فی روحی اللہ کی روح ہے انسان کو کس کی شباحت پر بنایا گیا سرکار ختمی ہے مرتبت سروری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انسان چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے اس کے اندر اللہ کا راز موجود ہے بے شکت انسان چاہے کلمہ پڑے یا نہ پڑے اس کے اندر اللہ کا راز موجود ہے آپ انسان کو کیا کوئی عام سی چیز سمجھتے ہیں سیکھ تو دیگر جو وہ بینگز کے بارے میں آپ بتا رہے تھے آپ جو دیگر بینگز ہیں اس کے بارے میں صرف ایک چیز سمجھئے یہ جو لوگ فیسینیٹ ہوتے ہیں میں اکثر ایک ہی بات کرتا ہوں یہ آدم ہیں اور یہ وہ مخلوقیں ہیں جنہوں نے سب کو سجدہ کیا جنات سمیت آدم علیہ السلام کو ان سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے بھی کیا اور جتنی مخلوقات اور ہیں ٹھیک ہے وہ ساری ہوریں جن کے جن کے لیے یہ بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں انہوں نے تو آپ کو سجدہ کیا ہوا ہے پہلے ہی آپ کہتے ہیں کہ جن چڑ گیا جن چڑ گیا جن چڑ گیا جن کی جورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر آوی ہو جائے یہ اپنے مقام سے گرے گا جب تک آپ مقامیں انسانیت پر کھڑے ہیں جنات کی جورت ہی نہیں ہے آپ پہ آٹھ ڈالیں یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر بڑی بڑی کہانیاں سوٹنے کو ملتی ہیں ہوتی ہیں میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوتی لیکن اس کی وجہ سمجھیں انسان کوئی اوپر جن کا اثر ہو گیا جن ابھی ہو گیا اب کیا ہے کہ جی سارے کہتے ہیں جن نو لاؤ جن نو لاؤ اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تُو انسان ہے تجھے اللہ نے پرائم بنایا اللہ کے قریب جا ان کی جورت ہی نہیں ہے یہ آٹومیٹک جھوٹ جائیں گے یہ ڈیفرنس ہے کلٹ میں اور چیزیں وہ ہی ہیں پریکٹسز وہ ہی ہیں سار جی رشتہ قائم کرنے میں اگر اللہ شامل ہے تو نکاح ہے ورنہ کاخوی نہیں کام تو ایک ہی ہے ایک کی سزا ہے ایک میں رسول اللہ نے کہا تھا نکاح سنتی ریلیشن اب میں اسی نکاح کے تناظر میں ایک بات کر دوں ایسی پتا نہیں کیوں میں میں نے کسی سے سنی ہے لیکن وہ میرے دل میں بیٹھ گئی آپ کسی سے نکاح کرتے ہیں کسی کے خاتون سے اللہ کو حضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی اولاد آپ مشکل اولاد میں ہوں آپ برے اولاد میں ہوں آپ اس کے ساتھ نباہ کرتے ہیں آپ بچوں کے لیے کماتے ہیں مشکل سے کماتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں کماتے ہیں نباہ کرتے ہیں کلمہ صرف آپ نے پڑھ کے چھوڑ دیا کلمہ نے نبانہ نہیں سی اچھا اللہ نے دیتا تھے اللہ نے نہیں دیتا تھے اللہ نے نونو کروڑ گلہ کرنی ہے کہ اللہ نے تمہاری سنی نہیں اللہ نے تمہارا کیا نہیں تو پھر اللہ کو کہندہ کہ جاؤ آپ کر لو اچھے شاہ جی ایک چیز مجھے یہاں پر خیال آ رہا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے بڑی آسانی سے آپ نے بہت بڑا راز یہاں پر کھولا ہے بنیادی طور پر وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات کسی وجہ سے بنایا اس میں اللہ تعالی کا راز موجود ہے روح جسے ہم نے ربی بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بتایا یہ ایک اللہ تعالی کے رازوں میں سے راز ہے اسے جو دنیا کے بڑے بڑے فلسفرز سائنٹسٹس فیزس میتھمیٹیشنز ہیں وہ آج تک یہ جسے ہم کانشیسنس کہتے ہیں یہ جو ہمارا شعور ہے یہ کانشیسنس بیسیکلی ہیز بین اٹیشت اور ہیز بین بیکاوز اپ دس پٹیکلر راز جیسے ہم روح کہتے ہیں سب ایک ایک ارز کر دوں یہ جس کو شعور کہتے ہیں نا اسی کو سائنٹیفک لینگویج میں برین نیورانز کہتے ہیں اور آج تک سائنس برین نیورانز کو سمجھ نہیں سکی یہ ہے کیا اور آگے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں سب بیسیکلی کانشیسنس ڈیویلپ ہوتی ہے برین نیورانز کی وجہ سے نا وہ الیکٹر لائٹ ہیں جو آپ کی بارڈی کے برین اور نیورانز تو وہ جو نیورانز ہیں وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی چلے جاتے ہیں کہ آپ کے سیون انڈر ٹریلین نیورانز میں سے ایک نیوران صرف ایک نیوران وہ ایٹم بام کی طرح پھٹتا ہے جب وہ ایک نیوران ایٹم بام کی طرح پھٹتا ہے تو آپ کی باڈی میں نہ ڈیٹ سیل رہتے ہیں نہ ڈیزیز سیل رہتے ہیں نہ کینسر رہتا ہے نہ جادو رہتا ہے نہ پریشانی رہتی ہے نہ کوئی ویم رہتا ہے اندھیرہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اب یہ جو کنیکٹیویٹی ہے یہ وہی درد ہے بچے کو اگر چوٹ لگ جائے تو بچہ سپارے تو نہیں پڑھتا بچہ آئیت تو نہیں پڑھتا فلانی آیت پڑھ لو جی فلانی صورت پڑھ لو سر اللہ آپ سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے پڑھائیوں سے وردوں وظیفوں سے چیزیں حال ہوتی ہوتی تھے آفظہ تکاریاں نو مسئلہ ہی نہ ہون دا اے سولے جو بائیڈن بھی آفظ ہند ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اس درد کا احساس کرنا ہے اس تکلیف کا احساس کرنا ہے جو آپ کے اندر ہے اور اس کو اللہ کے پاس لے کے جانا ہے جیسے بچہ لے کے جاتا ہے اللہ نے اپنا تعریف کیا کر ہے میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو چھوڑ دے گا آپ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے راستے ڈونڈ رہے ہیں اپنا دکھ اللہ کے پاس لے جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک ماں کو اپنے بچے کی تکلیف والی آواز آئے ماں کھڑی نہیں رہ سکتی کبھی ہو سکتا کہ بچے کو تکلیف ہو اور ماں روٹی کھا رہی ہو اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ احساس اللہ ہے یہ یہ طاقت اللہ ہے اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں یہ سپیرچولیٹی اصل میں کسی پڑھائی کی مہتاج نہیں ہے کسی دین کی کسی ریلیجن کی کسی چیز کی مہتاج نہیں ہے جب آپ اللہ کے قریب جائیں گے اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے اوپر زنگ ہوگا تو نہیں کھینچے گا آپ نے صرف اپنا زنگ اتار نا ان that's it اچھا ہماری جو گفتگو ہے نا وہ بسیکلی اللہ تعالیٰ کے عمر سے شہر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس جانب جائے میں نے اس سے اور طرح سے پلان کی ہوگا تھا کہ ہم آستہ آستہ ان موضوعات پر جائیں گے لیکن یہاں پر ایک میرا سوال بنتا ہے اوورال اگر آج ہم دیکھیں لوگوں کی طرف تو لوگ بہت زیادہ کم از کم مسلم ورلڈ کے اندر یہ جو سب کونٹیننٹ کے اندر مسلمان ہیں بچارے یہ بڑی پریشان حالی میں وہ گزار رہے ہیں بہت مشکلات کے اندر یہ وہ گزار رہے ہیں کہ یہ جو دینی معاملات ہیں یا جو وہ معاملات ہیں جہاں سے بسیکلی انہیں سکون ملنا تھا انہی معاملات کے اندر اتنی زیادہ کنفیوزن پھلا دی گئی چھوٹے چھوٹے نکتوں کے اوپر کہیں علم القلام کا مسئلہ ہے تو کہیں منطق کا مسئلہ ہے تو کہیں آپ کو روایات کا مسئلہ آجاتا ہے اب ان کنفیوزن کو اگر آپ دیکھیں پھر ہمارے جو سوشیو اکنومک اینڈ پولٹیکل ایشیوز ہیں چاہے وہ ہندوستان کے مسلمان وہاں پر وہ بڑے زبردست قسم کے مسائل کا وہ شکار ہیں ہندوستانی مسلمان ہے کل ایک تنظیم ہے ہندو تنظیم اس کی جانب سے چند مزارات جو ہیں وہ توڑے گئے اور مزید انہوں نے اعلان کی کہ وہ مزید بعض بزرگان کی مزارات ہیں وہ توڑیں گے اسی طرح سے ان لوگوں کو معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر بہت ہی بیک وڈ رکھا گیا پاکستان کے اندر جو حالات ہیں میں سیاست ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا موضوع بنیادی طور پر شرف انسانیت ہے یا کس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے یا ہمیں بتایا گیا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور اس پاڈکاسٹ کے اندر میری خواہش ہے کہ وہ نکتہ ہم آپ سے لے کر جائیں کیا وجہ کیا ہم سب اللہ سے دور ہوگے جیسے آپ نے فرمایا کہ جو انسان ہے جب وہ نیچے گرتا ہے تو اس کے اوپر دیگر مخلوقات جو ہیں وہاوی ہوتی کیا ہم سب اللہ سے دور ہوگئے یہاں پر مسجد عباد ہیں یہاں پر ازانے ایک وقت پر ازانے تو ایک محلے کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں یہاں پر لوگ عمر بلے شاہ نے یہی کہا تھا نا اکم اللہ مسید کس دی کنا پر بندی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے نمازی ہیں رسالت ماب نے یہی تو کہا تھا کہ آنے والے وقت میں تم لوگ دیکھو گے کہ وہ بہت زیادہ نمازی ہوں گے اور تم ان کی نمازوں پر ان کے جیزوں پر رش کرو گے اور آگ کے کتے ہوں گے کن کے بارے میں کہا تھا رسالت ماب نے نماز میں خوارج کے حوالے سے بھی کیا جاتا خوارج کہ دیں آپ نے ان کا نام خوارج رکھ دیا لیکن اب سنیئے میں یہی بات جہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں فقہ بنی تھی لوگوں کو جو تحولات ہیں سوسائٹی کے اس میں سپورٹ کرنے کے لیے فروات دین کے لیے فقہ نے اپنی تجاوز کیا اس نے حصول دین میں تعبول شروع کر دیا اب حصول دین تو ہیں وہ کہ ایک اللہ کوئی کمپرومائز نہیں کسی قسم کی برداشت نہیں ایک رسول کوئی کمپرومائز نہیں کسی بھی قسم کی کوئی برداشت نہیں ایک کتاب کوئی برداشت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تحریف کرے گا ہم برداشت نہیں کریں اگلی دو چیزوں میں لڑائی ہوئی رسول اللہ نے جن سے محبت کی ان سے محبت واجب جس سے دشمنی کی یا جنہوں نے رسول اللہ سے دشمنی کی ان سے دشمنی واجب یہاں ہم نے اپنے اپنے سپیکٹرم بنا لی اب آ جاتے ہیں واپس دین کی طرف اللہ نے کوئی موقع جانے نہیں دیا ایسا کہ جس میں انسان کو کہا نہ گیا ہو کہ آجا 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 ایک لاکھ چوبیت ہزار نبی اللہ نے انسان کی پیٹرمنٹ کے لیے بیجے اللہ نے مودہ کی فیدہ سی ساری کائنات جنت میں چلی جائے اللہ کو کیا تمگا اس نے کار کر گی اس نے تو اللہ رہے گا ساری کائنات دوزق میں چلی جائے کسی نے کہنا یہ تیری ساری مخلوق دوزق میں چلی گی سر اللہ کوئی فرق کا احساس کتنا ہے آپ کے اندر اللہ کی درد کتنا ہے اللہ کے محبت کتنی ہے اب واپس آتے ہیں آپ کے کوئیشن کی طرف کہ مسلمان انہوں ساری دنیا پھانڈ پہ رہی ہے تو سر رسول اللہ نے کہا تھا جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران مسلط کر دیے جائیں جب اس ایک دعا رسول اللہ کی ایک دعا نے مسلمانوں کو بچایا ہوا ہے ورنہ جس جس وجہ سے پوری پوری قوم برباد کر دی گئی یہ ساری کی ساری اس میں ہیں رسول اللہ نے کہا تھا پچھلیاں قوم ات اتار رہے سر رسول اللہ کا گھر جلا دیا گیا سٹھ رسالت ماب کی جو مالک نے تھی ان کی چاتریں چین لی گئیں اس وقت عذاب نہیں آیا جس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عذاب آتے تھے مسلمان سارے کر چکے ہیں اب صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ نے مو موڑ لیا زبانی کلامی میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کلمہ کو نبانا تھا کلمہ جو ہے اس وقت ہونا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے پاس ایک صابی گئے مجھے نام ذہن میں نہیں آرہا لیکن بڑی متواتر اور بڑی مستند سند کی حدیث ہے ابود دعوت نے اور مسلم نے اس پورا آشیا لکھا ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے فلا ملک میں جو ہے وہ تبلیغ کے لئے بھیجا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ بہترین تبلیغ کیا ہے رسالت تم آپ کے جملے ہیں پوری کائنات کے لئے نصب الہین ہے کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لئے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے اگر آپ کے کردار سے تبلیغ نہیں ہوتی تو دس لکھ جو مرضی کر لو نہیں ہو نہ یہاں بھرے سگیر میں اسلام ان نیک لوگوں کی وجہ سے پھیلا دانا جو یہاں آئے تھے اس جگہ پہ کوئی پروفٹ نہیں اترا یہاں پہ دین کیسے پھیلا یہاں اپنے کردار سے دین کی تبلیغ کرتے تھے جنہوں نے اپنے کردار سے دین کی تبلیغ نہیں نہ کی اس لئے بھائی جان سوڑی سی آکھی بات ہو جائے کی پتہ نہیں لوگوں کو بری لگ جائے میں نو دار بھی لگ دا اللہ کے ساتھ میرا بڑا پریم ہے اللہ ساتھ میں مانگ لوں گا باقی جی ٹھیکے دار نے بہت ڈار لگ دا اپنی کر دن دین اللہ سے اللہ کے رسول سے وفادار ہونے کا نام ہے جب وفادار نہیں تو پھر پھنڈ پھنی بن دی ہے شریعت میں ہمیشہ مافی ہوتی ہے شریعت میں مافی کا کونسپ ہے شریعت میں کوئی کونسپ نہیں ہے کورس آف نیچر کر ہو کے رہتا ہے جو مرضی ہو جائے اور نو علیہ سلام دا پتر بھی اس کورس سے سامنے آئے گا تو دوب دیتا جائے گا کوئی رحم نہیں ہے کچھ نہیں ہے کورس آف نیچر جو ہے ایسی ہے ہم لوگ نے کہا تھا تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو جو قرآن جی لکھی ہوتے ہوتے پڑے نہیں رسول اللہ نے یہ کہتا سوری آپ کی بات کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن میں یہ بات مکمل کر لوں رسول اللہ نے کیا کہا تھا آخری زمانے میں رجال ہوگا علم اٹھا لیا جائے گا صاحب اگر نے پوچھا یار رسول اللہ کیا علم بند کر دی جائیں گے سر آج ہو ہو رہے ہے ہور کی ہو رہے ہے سر اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے چھیک اچھا شاہ جی آپ نے کہا کہ یہ نیچرل کورس ہے جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا آ قرآن پاس کے اندر آیت کا مفہوم میں بیان کر دوں آپ کو اس کے بارے بتا ہوگا کہ جب امتحان میں ڈالا جاتا ہے جب نرازگی کا اظہار کیا جاتا ہے تو موش کی تنگی آتی ہے بیماری ہو سکتا کہت ہو سکتا اس طرح کے معاملات میں مجھے بہت بڑے ولی تھے اپنے وقت کے بہت عظیم انسان تھے اور جب تک وہ زندہ رہے دنیا نے بڑی ان کی ملامت کی آپ کا ان سے ایک تعلق رہا ہے اور وہ بڑی غیر معمولی شخصیت رہے ہیں میرا ان کا تعرف جو ہے وہ ریسنٹی کچھ حرصہ پہلے ہوا میں ان کے بارے میں جاننا شروع کیا ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ان کے بارے میں پوچھنا شروع کیا پھر ان کے مقام پر بھی مجھے جانا نصیب ہوا تو وہ ایک عجیب غریب قسم کی حسطی شخصیت اللہ تعالیٰ نے بنایا شاید اللہ تعالیٰ کا ترس یا رحم ہوگا اس گناہ گار قوم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پر بھیجا اور ان سے وہ کام کروائے جو وہ کام کر کے گئے دنیا نے انہیں پیر کاکی تار کے نام سے بلایا اخباروں نے ان کا نام پیر آف کنجر شریف بھی رکھا لوگوں نے ان کے اوپر بڑی بڑی تحمتیں لگائیں تھے وہ نجیب اوپر شریف میں جن کا مظہار ہے بہت بڑے ولی اللہ تھے ان کے اولاد میں سے تھے انہوں نے کچھ پیغام دیا وہ پیغام بتائی گا اس پیغام کا ایک مرکزی خیال ہے اور وہ مرکزی خیال جو ہے وہ ہے گناہ گاروں کو اللہ کی طرف بلانا انہیں اللہ سے ڈرانا بھگانا نہیں یوں لگتا ہے جیسے اچھا میں نام بھی ان کا نام سید مختوم سید سفتر علی بخاری رحمت اللہ علی لیلہ شریف میں ان کا مزار ہے دوہزار چار میں غالباً وہ پردہ فرماؤ گئے دوہزار پانچ میں جی دوہزار پانچ میں جی اب انہوں نے جتنے میں ان کی باتیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں میں ان کے جرحانی وارث ہیں سید شاکر رزی صاحب ان کی کتاب کو بحق پڑھ رکھی ہے میں نے ان کے دیگر جو متقد اور ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میں ڈاکٹر جاوید بھی شامل میں سے آپ بھی شامل اور بہت سارے لوگ سب لوگوں نے ایک امید کی بات کی بلخصوص گناہگاروں کو انہوں نے ایڈریس کرتے ہوئے کچھ طریقے سکھائے اللہ سے گرب کے میں چاہتا ہوں آپ سب سے پہلے ان کا پیغام پر ہم آگے جائیں گے بکوز ہمیں ان کے پیغام کے ذریعے آج کے یہ جو مسائل ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں لگ منانے کی اس میں انفرادی وجوہات بھی ہیں اجتماعی مسائل بھی ہیں اور یہ بڑے زبدس قسم کے سیریس قسم کے مسائل اگر کسی کو اس کی نزاکت کا احساس اور ادراک ہو تو سب سے پہلے آپ مجھے ان کی بارے میں بتائیے گا کوشش کیجئے گا کہ واقعات جو انٹرسٹنگ قسم کے واقعات ہیں ان کے بارے میں بتائیں کیونکہ میرا ایک دعویٰ ہے ان کے بارے میں میرا ان کے بارے میں دعویٰ ہے کہ اگلے چالیس یا پچاس برس کے دوران اگلی چار پانچ دہائیوں کے دوران اصل میں پتا چلے گا کہ سید کا مجھے کیسے بتا چلا وہ بھی میں آگے آپ سے ذکر کروں گا آپ نے کسی اور سوال میں لیکن آپ تھوڑا سو ان کے بارے میں بتائیے بابا بخاری رحمت اللہ کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے عقیدت کرنے والے میں سے سب سے کچھ چھوٹا کرنا میں تو میرا بارال میں نے جتنا وقت ان کے ساتھ نو ساٹھے نو سال تقریباً زندگی کے گزارے اور اس کے بعد سے ان کے روحانی وارد سید بابا شاکر روزہر صاحب کے ساتھ زندگی گزاری وہ کلندر پاک آپ کی ایک بات کا جواب دے کے پھر میں آگے چلتا ہوں آپ نے کہا تھا کہ تیس چالیس سال تو کلندر پاک نے خود فرمایا تھا کہ آنے والے پچاس سال بعد دنیا پاگلوں کی طرح بابے کو ڈھونڈے گی سر میری زندگی میں فیزکس کا اتنا بڑا آدمی میں نے نہیں دیکھا اور سورہ ریمان کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے اور صرف اس کی ون لائن یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے دکھ درد لے کے اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا سر میں اپنی بات کروں نا ہم لوگ سرداروں کے پاس کمی آ جائے تو سرداروں کی عزت نہیں رہتی اگر کمی خوش ہوگے نہ جائے اللہ ستر ماما تو زیادہ پیار کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی مدد نہ کرے کلندر پاک خود فرماتے تھے اللہ اللہ نہیں رہتا جو تمہاری مدد نہ کرے تم اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح ان کا جو طریقہ ہے سورہ رحمان کا اس کا بھی کونسپ صرف یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ ایک سیکنڈ کے ازار میں اسے میں بھی کنیکٹ ہو گئے تو آپ کے دوخ تکلی پریشانیاں بیماریاں مجھ جیسے نیورونز کا میں ذکر کر رہا تھا تو جب ہو گئی وہ تو آپ خود کر لے گا اللہ کارساز ہے پوری کائنات کا نظام چلاتا آپ کو چھوڑے گا ہم اب آ جاتے ہیں جی کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی کی بات کر ہوں لیٹ ایٹی کی نائنٹی نائنٹی ون ہم 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 ایٹی ایٹ کے بعد آن ورڈ وہ چینج ہونا شروع ہو ہے اور نائنٹی نائنٹی ون ٹو تنگز ایف بین چینج وہ اتنا بڑا سردار جس کی مائنز ہیں پہاڑ ہے ان کے اتنا بڑا پڑا پنجاب کے اندر غالباً چند ایک لوگوں کے پاس تھی ان شخصیات میں پجیرو بڑی مشہور ایک جیپ ہوا کرتی تھی اور تین تھی اور مائنز کا تھا کوئلے کی مائنز تھی ان کی کول مائنز ہیں کلر کا ہر کے ساتھ جتنی پہاڑی ہے بخاری کول کمپنی ان کی گلزار شاہ کول کمپنی ان کی فرد شاہ کول کمپنی ان کی اس کے علاوہ اور کئی ان کی کمپنی ہیں ان کے پٹرول پمپ ہیں ان کے پولٹری فارم ہیں یہ اس وقت بابا جی کے پاس اس دور میں ہوا کرتے تھے اور یہ للے والی خشاب روڈ یہ انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے بنائی تھی للے میں جو سکول ہے وہ ان کے ذاتی پیسے سے بنا ہوا ہے کالج انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے بنایا ایک ایک چیز آج بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے اللہ نے دیا ہوا ہے لگن کبھی بھی ان کو یہ اولاد کو میں یہ نہیں دیکھا جی واپس آتے ہیں دو دار پانچ میں دنیا کو یہ پہلی مرتبہ پتا لگتا ہے کہ کلندر پاک ایرہ منڈی میں بیٹھے کیوں تھے اس وقت بادشاہی مسجد کے خطیب تھے ازاد صاحب مولانا عبدالقادر ازاد انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میں تو وہاں جا نہیں سکتا جاں یہ کلندر پاک تبلیغ کرتے میں وہ آدمی ہوں جس نے سات سو ساڑھے سات سو لڑکیوں کے نکاح پڑھائے ہیں اسی بزار سے تو ایک بزار جہاں بزار حسن تھا وہاں سے سات ساڑھے سات سو لڑکیاں عزت کی چادر لے کے باہر نکل بزار پلک ہی رہ گیا وہ خود ہی کہتے تھے اللہ نے بابے کو جھاڑو بھیرنے کے لیے بیجا سر یہ تھا برے آدمی برائی سے برے کو اتنا بڑا کلیجہ چاہیے ہے اس بزار حسن کی لڑکی ہے اس کے سر پہ آت رہ کے کہنا کہ بابے کی بیٹی ہے اور صرف بیٹی کہنا نہیں بیٹی بن کے مرتبہ ہوا اس کے بعد یہ جو ریسرچ ہے یہ سور ریمان ابھی تو اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے نا ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آرہی ہے اور ابھی ان کو دنیا سے گئے سولہ سترہ سال ہوئے ہم یعنی دوزار پانچ سے دوزار تیس اٹھارہ سال سترہ اٹھارہ سال ہوئے ابھی تو خود فرما کے گئے ہیں کہ پچاس سال کے بعد دنیا پاغل وں شاہ جی یہاں پر میں نے دیکھا یہ ہے جتنے بھی سلا 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 ہمارے پاس ان کے اندر ہمیں خاص چیزیں یا خاص باتیں جو ہیں بڑی مشکل سے ملتی آج کل کے دور کے اندر خاص لوگ جو ہیں وہ بھی چھپکے ہوئے مجھے میرے مرشد جو تھے ملاقات ہوئے اور مجھے پتا چلا کہ یہ ہستی ہے یہ شخص ہے جو ہیں اللہ نے انہیں خاص بنائے اور یہ ڈیوٹی بندے ہیں آج کل کے دور کے اندر جو جنراسٹی ہے سخاوت ہے وہ بہت کم ہے سپرچل ریلن کے اندر لیکن سید سفتر علی بخاری جو مجھے اور غالباً کہا یہ جاتا ہے سورہ رحمان تو ان کے خاندان کے معمولات میں بھی شامل تھا پھر یہ جو ریسرچ ہے کاریب الباسٹ کے آواز میں سننا یہ بابا جی کے اپنی ہیں ایک انہوں نے سورہ رحمان کے سارے کو ریوائیو کیا پھر تین مرتبہ اللہ والی دعا وہ حضرت موج دریاز سرکار سے میرے خیال میں انہیں ملی اسے انہوں نے ریوائیو کیا اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی آسان ہیں اس میں نہ وہ پاکی کے وہ تقاضے ہیں اس میں پیمپر لگے وہ مریض جو کہ ہوتے ہیں آئیسی اوز کے اندر ونٹی لیٹرز پر وہ بھی سنتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں فیض پاتے ہیں اس میں گناہ گار سے گناہ گار ترین لوگ بھی اسے سنتے ہیں بد سے بد ترین یا بد کردار سے بد کردار ہم جیسے لوگ بھی سنتے ہیں اور انہیں فیض ملتا ہے یہ جنروسٹی شاہ جی میری نظر کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے یہ وجہ ہے کہ پچاس سال اور میرا ایک ہے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آپ سے کوئی مخصوص بڑی اہم بات ہے جب میں نے کہا کہ لوگوں بتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں ان کی دعا ہے جو میں نے بے حق میں جو ان کا آبائی گاؤں اسے نورپور شاہاں بنا دے ٹھیک ہے اب نورپور شاہاں کیوں ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے حضرت امام بری سرکار ان کے قلمی نسکے کے اندر آپ نے بتایا ہو ہے کہ یہاں پر اسلام کی نشہ سانیہ ہوگی ایک ہستی ہے حضرت امام بری سرکار صدیوں میں پیدا ہونے ہستی بہت بڑی عظیم ہستی میں وہاں پر گیا شاہ جی اور جو سرج اف اینرڈی میری باڈی کے اندر ہو رہی تھی نا وہ میں بہت کم جگہوں کے اوپر دیکھی ہے آپ سمجھتے ہیں وہ سرج اف اینرڈی جو ہوتی جو اینرڈی اتنی بڑی دعا کر دی نا کہ یا اللہ دھوڑی تھل کو جو ہے وہ یا لیلہ شریف کو نور پر شاہ بنا دے اور جو فقیر کی دعا ہوتی ہے وہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتی اور مجھے لگتا ہے وہ دعا وقت آنے پر پوری ہوگی ایک متح دینے حلی بات ہے کنیا دیکھے گی کلندر پاک نے ایک اور جملہ فرمایا تھا ایک اور کی بات ہے لیٹ نائنٹی کی شاید نائنٹی ایٹ نائنٹی 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 ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ سید گوادر سے لے کے چین تک ترقی سفر کرے گی نائنٹی میں سی پیک کا کوئی کونسپٹ نہیں تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹی جن کے کہ آنے والے وقت میں بہت زبردست قسم کی میٹروپلیٹن فسیلٹیز کے ساتھ ایک شہر بنے گا لیلہ اور اس کو دنیا دیکھے گی اور اس کے سینٹر میں بری امام کا جس طرح روزہ اسلام باد کے سینٹر میں اسی طرح لیلہ کے سینٹر میں کلندر پاک سید صفدر علی بخاری کا کیا ولی سرکار رحمت اللہ لہ رہو دار ہو گا یہ مجھے پتہ ہے ہم ہوں گے نہیں ہوں گے اللہ جانے لیکن وہ ہو گا جی 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 فرمائیے آپ بات مکمل کر لیجی پیغام کلندر پاک کا جو ہے نا وہ یہی تھا یہ اس لیے نہیں کہ یہ میٹروپلیٹن سٹی بنے گا یا کیا ہوگا کلندر پاک فرماتے ہوتے تھے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پانی پینے کے لیے پیاسے کو کونے تک جانا پڑتا تھا اب اللہ نے کونے کو حکم دیا ہے کہ جاؤ پیاسے ڈونڈو اور ان کو جا کے پانی پلاو کلندر پاک کا جو فرمان ہے کہ پیار کرو پیار کرو پیار کرو اور پیار سے نفرت کو ختم کر دو جو ان لیمیٹیڈ ان کنڈیشنل لیو کوئی کسی کے کردار سے نفرت نہیں کوئی کسی کی چیز سے نفرت نہیں کسی طرح بھی کوئی بھی ہر انسان سے ہر زیر او سے جو محبت کا درس کلندر پاگ نے دیا وہ جھلگتا سورہ الرحمن کے پیغام میں دعا میں ان کنڈیشنل لیو کا نام اللہ بلکل اپنا سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر کے پیش ہونے کا نام جو ہے انہیں میری وقات حیثیت کیا ہے کہ میں ان کے پیغام کے بارے میں بہت کمال کی گفتگو کرتے ہیں ان کے وارث جو ہیں سید شاکر ازیر صاحب ان کا دعا پہ ایک ایک چیز بتاتے ہم تو صرف سننے والوں میں سے ہم بات کرنے میری اقاد حیثیت نہیں ہے جی میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ان کنڈیشنل لب اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ مجھے محسوس ہوتا تھا ان کے ساتھ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری ماں ہے وہ کہتا میں ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں جس طرح بچے کو احساس ہوتا ہے کہ مہاں جو ہے وہ میری طور پر انفرادی طور پر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے لیول کے اوپر مسائب کا شکار ہے کلندر پاک نے جو پیغام دیا اور یہاں پر میں اگر کچھ غلط کہوں تو میری تصیح فرمائیے گا کہ یہ جو سورہ رحمان کا پیغام ہے اس وہ آپ کا تجاوز شمار نہیں ہوگا آپ بلکل کر سکتے تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ فیض عام ہے اور چاہے آپ روحانیت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے طریقت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ اس پیغام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے آزمائی شرط ہے اور ایک بات چاہے آپ مسلمان بھی ہیں یا نہیں یہ بھی میٹر نہیں کرتا آپ یہ طریقہ جو ابھی شاہ جی آپ سے میں پوچھوں گا اور آپ ہمیں ہمارے بیورز کو بتائیے گا اور پاکستانیوں کے لیے بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے اس وہ ہمیں دعا بھی آپ کروا دی جو لوگ دیکھیں اسے وہ سیکھیں بھی اور اسے فیض بھی حاصل کریں اور پھر سورہ رحمان کا طریقہ اور دعا کس طرح سے کرنی وہ بھی بتائیے کہ روحانی طور پر ہماری قوم اجتماعی طور پر کیا کرے کہ ان کے دل بھی بدل جائیں اور انہیں ہدایت بھی نصیب ہو ان کا کردار بھی بہتر ہو جائے بکوز یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر تبدیل آتی ہے دعا کے بعد سر ایسا ہی ہے دعا کیا ہے اللہ کے ساتھ جھوڑنے کا نام دعا ہے اور جب آپ اللہ کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں تو آپ کی چیزیں بہتر ہو جاتی دعا ایک احساس کا نام ہے وہ سرچ مکمل کی اور سید بابا یعنی سید چاکر ازہر جو روانی وارث ہیں ان کے سینے میں ٹرانسفر کر دی سر میرے سمیت جتنے لوگ ہیں جو جتنے کلندر پاک رحمت اللہ کے فالورز ہیں یا ان کو ماننے والے ہیں سر ہم لوگ جو ہے وہ سارے گائیڈنس کلندر پاک سے لیتے ہیں یا کلندر پاک کے روانی وارث سید چاکر ازہر صاحب سے لیتے ہیں میں تو جی پھر کہتا ہوں میں بڑا عام سا آدمی ہوں مجھے جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے بہت ساری چیزوں سے تو یہ جو دعا کا کونسپٹ ہے یہ بڑا ہی آسان ہے کسی پیر فقیر بابے کی کسی کے جو ہے وہ گھوٹوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے اتنا کے پیار اپنی ماں سے کرتے ہیں کبھی بھی اپنی والدہ کا نام لیتے ہیں تو محبت کی ایک چھوٹی سی لہر آپ کے وجود اللہ کے قریب تو کبھی اللہ کا احساس تو پیدا کریں اور یہ احساس کبھی بھی ون وے نہیں ہوتا اللہ کی فطرت ہے کہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ایک روپیہ دیں گے دس کر کے واپس کرے گا اور اگر آپ جو ہے وہ اللہ سے تھوڑی سی محبت کر لیں کہ اللہ کو زیادہ کرنی پڑ جگی آپ پہ ہی کرے گا اس میں تو کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں تو دعا جہاں تک آپ نے بات کی ہے سر دعا ہر انسان اپنے حصے کی خود کرتا اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دعا میں نے کیا کروانی ہے مجھے پھر وہ کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے آنکھیں بند کر لیں احساس پیدا کریں کہ اللہ آپ کے روح برو ہے اور ایسے اس کے سامنے جائیں جیسے آپ ہیں اس کو نہیں بتانا میں نیک آدمی ہوں اس کو بتائیں جو آپ ہیں جیسے ہیں اس کے سامنے جائیں جو بات کرنی ہے جیسے بچہ اپنے دکھ تکلیف میں اپنی ماں سے بات کرتا کریں جب آپ کو لگے کہ اللہ نے دعا سن لی ہے اندر سے آنکھیں کھلیں آدھا کلاس پانی اٹھائیں دوبارہ آنکھیں بند کریں جتنے پیار جتنے خلوص جتنی محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جا سکتا نام لیں تین بار اللہ کہ پانی پی لیں پانی یا تو میٹا ہوگا یا خوشبو ہوگی یا زمزم بن جا تینوں میں سے کوئی ایک کام ہوگیا تو جس اللہ نے پانی پی ایچ لیول بدل دیا اس کے اندر کوئی راکیٹ سائنس ہے ہی نہیں اس کے اندر کچھ بھی میں سورہ رحمان کے حوالے سے ہم نے بیماریوں کے اندر تو دیکھ ہے بہت ساری چیزوں کے اندر لیکن ایک چیز کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے اور وہ بتائے بھی کم چاہتا ہے بکا حقیقت یہ ہے کہ ریسنٹلی جو تعرف بابا جی کا یا سورہ رحمان کا وہ زیادہ تر بیماریوں سے شفا وغیرہ اور ان مسائل کے لیے زیادہ اس کو کہا گیا لیکن جو دیگر مسائل ہیں یہ کالے پیلے والے لوگ یہ بدبختیاں ببرکتیاں گناہ جس وجہ سے بھی ہماری زندگی کے اندر جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں چاہے وہ معاشیوں معاشرتی ہوں یا پھر ایک اور چیز جو میں نے قرب حق کے اندر پڑی وہ یہ کہ حتیٰ کہ آپ اپنی فصلوں کو جو کاشکار پھائی ہیں وہ فصلوں کو یا بیج کو یا پانی پر دعا کر کہ آپ پانی ٹیو میں ڈا بڑا ایک طریقہ ہے اس کی جو اثرات یہ اس کا جو فیض وہ بڑا دور رس ہے میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ صورت ہے نا یہ صرف انسان کے اپنے جادو کو آپ نے ذکر کیا تو چلیں میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جادو کیا ہے جادو ہے نیگیٹیو امپیک اندھیرہ اندھیرے کا علاج کیا روشنی جب آپ کے دل میں اللہ کا نور ہوگا آٹومیٹک ختم ہو جائے گا یہ تجربات بابا جی کی ظاہری عیاد میں بھی ہوئے تھے ایک ہی جگہ کے اوپر دو زمین کے ٹکڑے ایک ہی طرح کا بیج ایک ہی طرح کی مٹی قرآن پاک میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو زمین کا سینہ نرم ہو جاتا ایک زمین پہ آل چال رہا تھا تو سور رحمان یہی کاری باسط والی ساتھ چال رہی تھی اور ایک زمین پہ ویسے آل چلا دیا گیا تھا دونوں کے جھاڑ میں ایک ہی جگہ کے ٹکڑے چالیس فیصد کا دیفرنس تھا اسی طرح ایک اللہ کا نور ہے اللہ کل کار ساز ہے اللہ صرف بماریاں نہیں ٹھیک کر دا اللہ کردار ٹھیک کر دا ہے کلندر پا کہتے تھے وہ وقت چلا گیا کہ جب مردے زندہ کیے جاتے تھے اب وہ وقت ہے کہ مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے تو یہ مردہ دلوں کی زندگی ہے دعا اور سورہ ریمان اور کچھ بھی نہیں ہے جب آپ اندر سے زندہ ہو جائیں گے تو ہر چیز آپ کے ہوگی آپ اللہ کے ساتھ جھوڑ جائیں کہ کائنات پوری وہ آپ کو آنسر کرے گی آپ سے بات کرے گی پاکستان یہ سن سکتے ہیں اپنے اجتماعی مسائل کے لئے ہر حال میں اور یہ جتنا میں آپ کو ارز کر دوں کہ جتنا زیادہ یہ لوگ سورہ ریمان سن گے اتنی جلدی پاکستان ٹھیک ہو جائے گا یہ ہو گئی اس وجہ سے ہو نہیں اسی طرح سات دن تین سورہ سن اپ دی ایلٹیمیٹ ریمیڈی موبائل اپ ہے اینڈرویڈ پہ بھی ایپل پہ بھی ہے پلی سٹور اور ایپ سٹور دونوں پہ موجود ہے اس کے اوپر طریقہ لکھا ہوا لیکن میں تھوڑا سا اس کا بریف بتا دیتا ہوں کہ سورت لگا لیں الہیدہ بیٹھ جائیں سرائب آپ کو کوئی نہ کرے کاری باسد کی آواز میں بغیر ترجمہ سورت اس کے ذاتی نام سے بکار رہے دل میں تین بار اللہ 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 کہیں اور وہ پانی پی لیں پانی یا تو میٹھا ہوگا یا کچھ پو ہوگی یا زمزم بن جائے گا اتنا ہی کام کرنا ہے صرف سات دن لگاتار سننی ہے میں وہ بتا رہا ہوں صرف سات دن لگاتار سننی ہے ٹھیک ہے نارمل ہے بہت زیادہ بس ٹھیک ہے ہم روٹین کی زندگی ہے تو پھر ایک مرتبہ روزانہ صرف سات دن سنن لیں آٹھ دن نہیں سنن سات دن لگاتار سن لیں صحیح اس کے علاوہ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہی مرتبہ سات دن پورا کرنا ہوگیا آپ درمیان میں چین مقصد کے لیے ایک بار بہت ہے سر ایک دفعہ اللہ کے کانٹیکٹ میں آگئے سات دن سورہ رمان سن لیں اس کے بعد بس صرف دعا کرتے رہے یا کلندر پاک نے فرمایا تھا صرف پانی پیتے رہے دل میں تین بار اللہ کہہ کہ تین مہینے لگاتار پیلے تقدیب بدل جائی سر اصل اس کا فنڈا سمجھیں اس کا فنڈا ہے اللہ سے کنیکٹیو ہاو یو کنیکٹ ویڈ گاڈ اتنی بات ہے جو میں نے فیل کی میں نے کلندر پاک ایک ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ دعا کی نہیں جاتی دعا نکل جاتی ہے درد کا نام ہے جب آپ بہت ہی خود کو فیل کریں بہت ہی کمزور یا بہت ہی پریشان یا دکھی محسوس کریں تو اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ ارش تک پہنچتی ہے ایسے یہ سر میں ماذا آپ کی بات کٹ رہا لیکن کی بابا کے لئے دعا کر تو وہ جو ایموشنز ہوتے ہیں بابا میں گناہ ہوں میں تو وہ جو دعا ہوتی تھی اصل بات ہی صرف اور کچھ نہیں تو اس میں کلندر پاک نے یہ بھی فرما کہ آپ کو دعا کی قبولیت کے نشانی اس وقت ملتی ہے یہ بلکل آتی ہے بیسکلی یہ دعا آپ کی لائف کو شیپ اپ کرتی ہے اس کی نشانی سر یہ ہوتی ہے کہ آپ کو رکت تاری ہو جاتی ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں جسم میں کامپنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت سار ہی ہیں لیکن آپ کے اندر سے آواز آتی ہے بلکل صحیح اور کچھ بھی نہیں ہے جو شیپ اپ یور لائف جی جی بتائیے بظاہر سننے میں لگتا ہے بڑا ہی زبر نسخہ کیمیہ ہے اور جو آسانی سے میسر آنے والی نعمت ہوتی اس کے ہمیں قدر نہیں ہوتی نوملی اسی در رہی بہار حال آپ یہ گفتگو سننے کے بعد میرے دوست بعض مجھے سننے یار بڑا ضعیف الاعتقاد کیا بابوں اور کیا بات اگناسٹک رہ چکے ہوئے ہیں کسی زمانے ہم بھی منطق کے ترازو کے اوپر یا سائنس کی قصورتی پر ہر چیز پرکتے تھے لیکن بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کا تو اگر آپ اپنی اکل کے مطابق جس کے آپ کو تخلیق کی ہے آپ اس کو اکل سے گیر سکتے دیکھیں خالق کی بات تو بہت دور کی بات ہے جو اس کی مخلوق ہے اس کو اس کا سوٹی پر مکمل طور پر کوئی نہیں پرک سکتا نا دیکھیں جو اگر علی علی نہیں ہی رہتا اگر سمجھ آئے اگر علی علی نہیں رہن دا جی سمجھ جا جو اللہ اللہ رہے گا اس لیے وہاں تک انسان کو رہنا چاہیے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں پریکٹیکل یہ دیکھنا چاہیے میڈیسن بھی پریکٹیکالیٹی کے اوپر دوائی کھائیں گے تو اس سر کیا ہوگا پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں اگر ہوتا ٹھیک ہے نہیں ہوتا تو ساتھ دن جو اللہ کا ذکر کریں گے اس کا سواب تو ملی جائے گا نا اچھا جی ایک چیز میرے ذہن میں رکھے جاتے ہیں یہ روحانی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب وہ کتاب میں چھپ کر آگئی ہیں مارکٹس کے اندر انٹرنیٹ پر اور ہر یوٹیوب چینل وظائف اور وہ طریقے رجت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا سائنٹیفکلی انرجیز کا جو ٹکراؤ ہوتا ہے ایک میرا سوال مکمل نہیں ہوا میں نے یہ سنا ہے اور آپ میں نے غلط سنا تو میرے بتائیے گا کہ اللہ کی رضا کے لئے جو تصویحات پڑھتے ہیں مسنون دعائیں کرتے ہیں سب اللہ کی رضا کے لئے وہ کریں جس دوران آپ یہ دعا کرے ہوئے جس دوران آپ یہ سور رحمان سن اس دوران کوشش کریں کہ جو لمبی لمبی تصویحات آپ پڑھتے ہیں وہ بھی گن کر کم اس پرہیز کا بتایا گیا اس کی وجہ بھی بتا دیں اور رجعت کے اللہ کی تجلی پڑی کوہ تور جال گیا کوہ تور تھے کوئی ایٹم بام حملہ ہویا سے یا کوہ تور جو ہے وہ چاگی کے پاڑھ کے اوپر تھا کہ وہ نیچے ایٹم بام چلا اور اوپر پاڑھ سفید ہو گیا یا کالا ہو گیا سر یہ وہ نور تھا جو برداشت نہیں زیار انیرڈجیز نے اب آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں بہت سار انیرڈجیز ہیں آپ کو ایک چیز کی ایک آپ کا ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے جسم میں کالسیم کام ہو تو آپ اس کو لیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ نقصان بھی دیتا صرف اتنی بات ہے چھوٹے سی چینل کے لیے ان کی تقدیر میں تقریبا کائنات کی ہر شخص کو دلچسپی ہوگی یا اپنی تقدیریں چھوڑ کے لو خان صاحب کی تقدیر کے پیچھ سار اللہ نے کرنا ہے اللہ جس کو چاہتا عزت دیتا جس کو چاہتا نہیں دیتا بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ بہت نیکس تائم بہت بہت دنس 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 آج کے لیے بس اتنا ہی جی مجھے سلمان مدلالی کو اور شاہ جی کو اجازت دیجئے بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا جنہوں نے پاڈ کاسٹ پوری دیکھ دیکھ دع پاکستان کے کم از کم سورہ رحمان کا جو حصہ وہ میں کٹ کر اپلوڈ کر دوں گا آپ اٹ لیسٹ یہ بے شک داؤن لوڈ کر لوگوں کو وات سائپ کر دیں لیکن یہ ضرور پہن چاہئیے بہت شکریہ ڈانک یو